جب کسی شخص کا انتقال کے وقت اس کے زبان سے کوئی غلط الفاظ نکل جائے یہ کسی کو غسل دیتے وقت کسی میت کو غسل دیتے وقت اس کی کوئی برائی نظر آئے تو ایسے وقت ان برائیوں کو اور اس کی غلط باتوں کو چھپانا چاہیے ہاں اگر کسی کے انتقال کے وقت اس کے زبان سے اچھے الفاظ نکلے مثال کے طور پر وہ لا الہ الا اللہ پڑھے درود شریف پڑھے کریمہ شہادت پڑھے یا کسی کے کسی میت کو غسل دیتے وقت اس کی کچھ اچھایا نظر آئے چہرے کا روشن ہونا یا چہرہ مسکراتا ہوا ہونا اگر ایسے چیزیں دیکھیں تو ان چیزوں کو ظاہر کرنا چاہیے جو غلط چیزیں ہیں ان کو چھپانا چاہیے اور جو اچھے چیزیں ہیں ان کو لوگوں تک ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اذکروا محاسنہ ام مباتکم وقفو عن مسابیہم او کما قال علیہ الصلاة والسلام رواہ الترمیدی اپنے مرحومین کے اچھائیوں کا ذکر کرو اور ان کی برائیوں کو چھپائے رکھو روکے رکھو واللہ آلم بسوا